اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تجوید سے قرآن مجید پڑھنا انشاءاللہ وطالہ آسان ہو جائے اور مین باتوں پر ہم اس کورس میں فوکس کریں گے بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بالکل مین باتوں کے اوپر ہمارا فوکس رہے گا تاکہ یہ بچوں کے لئے بھی آسان ہو اور ان لوگوں کے لئے بھی آسان ہو جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی تجوید کے بارے میں نہ سیکھا نہ ہی کہیں پر پڑھا کی کہ چلیں ہم اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ سب سے پہلے سپورٹ میں ہم سیکھیں گے ہماری آج کی پہلی کلاس میں کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے کے کیا آداب ہیں ٹھیک ہے اس کلاس میں ہم تلاوت قرآن مجید کے آداب سیکھیں گے اور تلاوت کی کچھ صورتیں کہ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں تلاوت شروع کرنے کی نمبر ون پوائنٹ ہمارے پاس تلاوت کی آداب میں ہے کہ پاک صاف اور باوضوع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں یعنی کہ ہم خود بھی پاک صاف ہوں جس جگہ میں بیٹھ کر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہو اور ہم نے اچھی طنا سے وضوع بھی کر لیا ہو اس کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کریں گے نمبر ٹو ہمارے پاس ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی کے دکھاوے کے لئے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوں ہرگز ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے یا قارب میں کیا گیا کوئی کام بھی اللہ تعالی کی آن قبول نہیں ہوتا تو ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت صرف اس نیت سے کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے سواب کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹھری ہمارے پاس ہے تلاوت کرتے وقت اتنی اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کی عبادت میں سلل پڑھیں اگر ہم کسی ایسی جدہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں جہاں پر اور لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہماری آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ دوسروں کی عبادت میں ڈسٹربنس ہو یا انہیں پرابلم ہو اپنی عبادت کرتے وقت ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے تلاوت کرنے والے کو قبلہ روح ہو کر باوقار انداز یعنی کے عدد کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کوشش کریں کہ اگر آپ قبلہ روح ہو کر بیٹھ سکیں تو قبلہ روح ہو کر پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں پھر ہمارے پاس ہے تلاوت کرتے وقت کسی سے بادشیت نہیں کرنی چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم کوئی غیر ضروری کام یا کوئی غیر ضروری بات نہ کریں بلکہ بالکل یفصو ہو کر مکمل دھیان کے ساتھ ساری توجہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہو ٹھیک ہے تاکہ قرآن مجید کی بیعد بھی نہ ہو اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوض اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے تعوض کیا ہوتا ہے؟ تعوض ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم تعوض کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہوتا ہے تسمیہ تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں تعوض اور تسمیہ دونوں پڑھنی ہیں ٹھیک ہو گیا؟ اب ہمارے پاس تلاوت شروع کرنے کی تین صورتیں ہیں جب ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تین صورتیں ہیں نمبر ایک نہیں دیکھ لیتے ہیں اپتدائی تلاوت romantic صورت یعنی کہ تلاوت بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھی سورت اسٹارٹ ہ رہی ہے کہ جب ہم نے تلاوت شروع کری تو سورت سے شروع ہو رہی ہے وہ تلاوت تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے تعوض یعنی کیا اور تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ دونوں کا پڑھنا ضروری ہے جب اپتدائی تلاوت اور اپتدائی سورت یعنی کہ تلاوت کی بھی اسٹارٹ سورت کی بھی سٹارٹ تو داؤز اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے اس میں ہم نمبر ٹو ہمارے پاس ہے تلاوت تو سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن کسی سورت کے درمیان سے افتدائی تلاوت ہے لیکن درمیان سورت سے تو ایسی سورت میں ہم کیا کریں گے ہم داؤز تو پڑھیں گے ضرور لیکن تسمیہ ہم چاہیں تو پڑھ لیں چاہیں تو نہ پڑھیں داؤز دوبارہ بتا دوں آوز بلہ کو کہتے ہیں اور تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے تاؤز ضرور پڑھنا ہے تسمیہ ہم چاہیں تو پڑھ لیں اور چاہیں تو نہ پڑھیں تلاوت شروع کرنے کی تیسی کیا سورت ہو سکتی ہے کہ افتدائی سورت ہے لیکن درمیانی تلاوت ہے تیسی سورت کیا ہو سکتی ہے کہ سورت کا تو آغاز ہے لیکن وہ دورانے تلاوت آیا ہے تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت شروع ہو گئی تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ہم صرف تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ پڑھیں گے جب ہمارے پاس یہ ہو گیا جتورانے سلاوت کرتے کرتے کوئی سورت سٹارٹ ہو گئی تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں تسمیہ پڑھنا ضروری ہے ٹکلہ لیکن سورت البراں یعنی کہ سورت توبہ اس کو سورت توبہ بھی کہتے ہیں سورت براں بھی کہتے ہیں ٹکلہ اس کے شروع میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے قرآن مجید میں ہمارے پاس اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں بھی لکھی ہوئی ہوتی وہ اسی وجہ سے کہ ہم اس کی شروع میں نہیں پڑھنی ہوتی بسم اللہ تو اس بات کا ہم نے خیال کرنا ہے تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہم نے تلاوت کے آداب سیکھے کہ کیا کیا آداب ہیں جن کے ساتھ ہمیں تلاوت شروع کرنی چاہیے اور پھر تلاوت قرآن کی تین صورتیں پڑھ لیں کہ اگر ہم کسی اپتدائی تلاوت بھی ہے اور اپتدائی صورت بھی ہے پھر دوسرا ہم نے پڑھا کہ آپ کے پاس اپتدائی تلاوت ہے لیکن درمیان صورت ہے اور تیسرا اپتدائی صورت ہے لیکن درمیان تلاوت ہے تو یہ تینوں باتیں آپ اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کوشش کریں کہ ان سب باتوں پر انشاءاللہ تعالی خیال کریں تو نیکس کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم سیکھیں گے تجوید کیا ہے اور کیوں ضروری ہے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے خورتہ باقائدہ آغاز بھی کریں گے آج ہم اجازت دیجئے جزاک اللہ ہو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں کوئی بات بھی آپ نے ہم سے پوچھ نہیں ہو تو آپ کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اس کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کوشتے فائدہ ہو اور اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ میں اجازت دیجئے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا اونتا نستغفرک و نتوب إلی سبحان ربک رب العزتی عما یسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ